رحمان الرحیم چوتھے سپارے کے پہلے رکومے سے چار آیات ان کا ترجمہ گزشتا درسوں میں ہو چکا اس سے آگے چونکہ ان آیات میں پیچھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو بیت اللہ شریف اور خاص طور پر بیت اللہ شریف کی تعمیر اس کا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا تعلق ہے تو اس مناسبت سے آگے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور حج کی فرضیت ان دو آیات کے اندر بیان کی گئی پچھلی آیات میں یہ تھا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پر اتراز کیا کہ آپ ایک طرف تو ملت عبراہیمی پر ہونے کے دعوے دار ہیں دوسری طرف بعض چیزوں میں ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اونٹنی کا دودھ پینا حرام تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے حالات تھیں ان کے بعد ان کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا اور پھر یہودیوں پر ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے بہت سی چیزیں حرام کر دی گئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور تورات میں اسی طرح مذکور ہے اور اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأْتُو بِالْتَوْرَاتِ فَتْلُوْهَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ محبوب ان سے کہو کہ تورات کو لے آؤ اس کو پڑھو تو فیصلہ ہو جائے گا اب وہ جانتے تھے کہ جھوٹے ہیں تورات میں اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی رسوائی کی ڈر سے پھر وہ تورات لے کر نہ آئے تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتْتَبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا مِلَّتِ عِبْرَاہِمِی کی اتباع کرو جو کہ تمام باطل دینوں سے کنارہ کشو کے مو موڑ کے دینِ حق کی پیروی کرنے والے تھے وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مُشْرِقُونَ ارشاد فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ بے شک پہلا گھر وُدِعَ لِلنَّاس جو لوگوں کے لئے رکھا گیا بنایا گیا لَلَّذِي بِبَقْقَةَ وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے بقہ اور مکہ دونوں یعنی مکہ شریف کے نام اب عام طور پر مکہ شریف ہی بولا جاتا ہے لیکن بقہ بھی درست ہے تو دونوں کا ایک ایمانہ ہے دونوں نام ہے اور بھی بہت سے نام ہیں مکہ شریف کے مبارکن یہ بڑا برکت والا ہے وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور تمام جہانوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے اس میں بیت اللہ شریف کی اول بیت سب سے پہلا گر ہونا کا ذکر فرمایا مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے جب زمین کو بنایا تو زمین کے وجود میں آنے سے پہلے اس وقت یعنی پانی تھا پھر پانی پہ جھاگ نمودار ہوئی تو سب سے پہلے جو جگہ زمین کی مارز وجود میں آئی وہ بیت اللہ شریف والی جگہ ہے تو یہ زمین کا مرکز ہے آج بھی اگر دیکھیں مشرق مغرب شمال جنوب میں تو عرب کا علاقہ وہ مرکز میں آتا ہے تو زمین کی جو تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے وہی سے ہوئی ہے پھر زمین کو چاروں طرف پھیلایا گیا تو بیت اللہ شریف وہ مرکز ہے اب یہ پہلا گھر اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے امام مخاری امام مسلم اور دیگر محدثین نے اس کو نکل کیا حضرت ابو زرغ غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین پر سب سے کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام بیت اللہ شریف فرماتے ہیں میں نے ارد کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی تو حضور نے فرمایا کہ وہ مسجد اقصہ فرماتے ہیں میں نے ارد کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے کتنا درمیان میں وقت گزرا تو فرمایا چالیس سال چالیس سال کا دونوں کے درمیان فاصلہ ہے اب آگے پھر محدثین اس پہ بیس کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بیت المقدس مسجد اقصہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں تو اس کے درمیان چالیس سال کا نہیں بلکہ کوئی قریباً ایک ہزار برس کا وقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک ہزار برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا تو پھر یہاں جو چالیس برس کا ذکر اس کا کیا مطلب تو علماء نے فرمایا کہ اس عدیث میں جو یعنی ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کا حکم ہے وہ ابتدائی سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا بیت اللہ شریف کو یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کو مسجد اقصہ کو تعمیر کیا تھا وہ پہلی تعمیر نہیں تھی بلکہ وہ پہلی تعمیر کی بنیادوں کے اوپر تعمیر نو تھی یعنی نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پہلی بنیادوں پر ہی بیت المقدس کو مسجد اقصہ کو بنایا کیونکہ بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے اس کے بارے میں جو مختلف روایات کو علماء نے کٹھا کیا ہے تو کئی مرتبہ متعدد مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی سب سے پہلے فرشتوں نے اس بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ سلام کو زمین پر اتارا تو ان کو فرشتوں کی آوازیں اور ان کی تسبیحات سنائی نہیں دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے ایک بیت کو زمین پر اتارا ہے یعنی یہ حضرت آدم علیہ سلام کے ساتھ ہی بیت اللہ شریف کو اتارا اس کے گرد بھی اسی طرح تواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد تواف کیا جاتا ہے آپ اس بیت کی طرف چلے جائیں تو حضرت آدم علیہ سلام بلکہ ان سے پہلے فرشتوں نے سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور اس عدیث کا جو مطلب یہی ہے کہ اس کے چالی سال بیت المقدس کو بھی فرشتوں نے تعمیر کیا یا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو دوبارہ جو تعمیر کیا تو ان کی اولاد میں سے بعد میں چالی سال بعد کسی نے بیت المقدس کو نئے سرے سے تعمیر کیا ہوگا اس کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے تو سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا یہ مختلف اوقات میں جو بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوتی رہی اس کو علماء نے مختلف روایات کو اکٹھا کر یوں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تیسری بار اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس بن آدم انہوں نے تعمیر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں جب توفان آیا تو اس توفان کے اندر اس بیت اللہ شریف کی امارت کو اٹھا لیا گیا تھا اور یہاں ایک ٹیلے کی شکل تھی پھر چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بے حکم رب العالمین رب زلجلال کے حکم سے اس کو تعمیر کیا یعنی انہی بنیادوں پر جو پہلے سے موجود تھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین خود کے وہ بنیادیں دکھائیں کہ یہ بنیادیں ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کو تعمیر کرنا ہے پھر اس کے بعد جو روایات میں آتا ہے کہ ایک قوم تھی امالکہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا چھٹی بار بنی جرحم نے اس کو تعمیر کیا پھر قصہ بن کلاب نبی کریم صلی اللہ کے آبا اجداد میں ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس کو تعمیر کیا پھر آٹھویں بار قریش نے اس کو تعمیر کیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس برس تھی اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جگہ ہے بیتاللہ شریف کی اس کی لوکیشن اس طرح ہے کہ ایک طرف انچائی تھی پہاڑ تھے اور جب کبھی بارش ہوتی تو پہاڑوں سے پانی دونوں طرف نیچے آتا تو یہ ایک وادی کی شکل اختیار کر لیتا ہے دو پاڑوں کے درمیان جو نیچنی جگہ ہوتی تو وہ سیدھا پانی بیتاللہ شریف کی طرف آتا تھا اور اس سے آگے پھر مشرق کی جانب اس کا آگے رستہ تھا اور خاص طور پر صفہ اور مروہ کے درمیان میں جو جگہ ہے جہاں پہ حاجیوں کو یعنی صفہ مروہ کے درمیان صحیح کرنے والے مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے یہ جگہ نیچے تھی یعنی ایک نالے کی شکل تھی کہ اوپر سے پانی ادھر سے آتا تھا اور ادھر سے آگے نکل کے جاتا تھا اب جب کبھی تیز بارش ہوتی تو بیتاللہ شریف کی امارت کو نقصان پہنچتا سلاح باتا تو زہر باتا اوپر سے پانی جمع ہو کے اسی رستے سے آتا تو بیتاللہ شریف کی امارت کو نقصان پہنچتا تو اس لیے مختلف ادوار میں بیتاللہ شریف کی تعمیر کی ضرورت ویسے بھی کوئی بھی امارت بنائی جاتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی تعمیر نو کی ضرورت ہوتی اور خاص طور پر بیتاللہ شریف میں اس طرح کا حساب کتاب تھا کہ پانی اوپر سے اسی رستے سے گزرتا تھا اب وہاں اس طرح کا ایک سسٹم بنایا گیا کہ پانی کو نیچے سے ایک نالا بنا کے نکال دیا گیا اب جتنی بھی بارش پہنچنے کا سراب سے خطرہ نہیں ہے لیکن پہلے دور میں چونکہ یہ نہیں تھا جب بھی بارش ہوتی تھی تو پانی اسی رستے سے گزرتا تھا تو زیادہ سلام اگر ہوتا کیونکہ وہاں جب بارش ہوتی ہے پہر اسی طرح تیز بارش ہوتی ہے پارڑوں سے پانی جمع ہوتا ہے وہ اور تیزی سے گزرتا ہے تو اس سے بیت اللہ شریف کو نقصان پہنچتا تھا مارت کو اور مختلف ادوار میں اس کی تعمیر کی گئی تو آٹھویں بار جو اس کی تعمیر ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اعلان نبوت سے پانچ برس پہلے کی اس وقت بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا اور اس کا ذکر احادیث میں ہے بخاری شریف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 شامل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے اور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 لما بنیت القعبت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی نور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 حضرت عباس یہ بھی سب کے ساتھ مل کے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے اور تعمیر کر رہے تھے کیونکہ اس دور میں بھی اسی طرح مختلف وقتوں میں جو بارشیں ہوئی اسے لاب آئے تو قعبہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس وقت قعبہ کی کیفیت یہ تھی کہ پتھروں کی ایک چار دیواری تھی جس کی انچائی انسان کے قد کے برابر تھی یعنی اتنی انچائی تھی پتھر جوڑ جوڑ کر یہ چار دیواری بنائی گئی تھی جنہیں آپس میں جوڑنے کے لیے گارہ استعمال کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھا اور امارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تو قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس کو گرائیں شہید کر کے اس کو نئے سرے سے تعمیر کریں لیکن اب ساتھ میں ڈرتے بھی تھے کہ اللہ تبارک وطالہ کا یہ گھر ہے تو کہیں اس کو یعنی جو ہم گرائیں اس کو شہید کریں تو اس وجہ سے اللہ تبارک وطالہ کا غضب نہ ہم پر ہو کہیں ہم پر کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے تو اس ڈر سے وہ اس کو شہید کر کے تعمیر کرنے سے وہ کترا رہے تھے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کریں بیت اللہ شریف کی عمارت بہت خستہ ہو چکی ہے تو اب کیا کریں کچھ لوگ کہتے اس کو گرا کے نئے سیرے سے تعمیر کیا جائے کچھ منع کرتے کہ نہیں یہ کہیں بے رسیدہ لوگ تھے ان کا یہی مشورہ تھا کہ نہیں ہمارا مقصد کوئی بیعدبی نہیں ہمارا مقصد اصلاح ہے تعمیر ہے اللہ کے گھر کو نئے سیرے سے بہتر طریقے سے تعمیر کرنا ہے تو اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی لکھی گئی ہے کہ بیت اللہ شریف کا وہاں پر جو کون تھا اس میں سے ایک بہت بڑا سانپ کبھی کبھی نکلتا اور وہ گھوم پھر کے بیت اللہ شریف کی دیوار کے اوپر بیٹھتا اور پھر وہ گھوم پھر کے پھر وہیں چلا جاتا لوگ اس سے بھی ڈرتے تھے اب اچانک کیا ہوا اس انہی دنوں میں وہ سانپ نکل کے دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اوپر سے ایک پرندہ جپٹا اور اس سانپ کو اٹھا کے لے گیا تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک منشاہ خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو بھی دور کر دیا ہے کہ تم جو اقدام کرنے جا رہے ہو وہ درست ہے بیت اللہ شریف کی امارت کو گرا کے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا تو یہ یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوگی اس کا عذاب نہیں آئے گا چنانچہ اس وقت ولید بن مغیرہ جو مکہ کا بہت عمر رسیدہ آدمی تھا سردار تھا اس نے پھر قدال لی اس نے کہا میں شروع کرتا ہوں بیت اللہ شریف کی امارت کو یہاں شہید کرنے فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ سُمَّ قَامَ عَلِيهَا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُرِعْ اللَّهُمَّ اِنَّا لَا نُرِيدُ اِلَّا الخیر اس نے بیت اللہ شریف کی عمارت کو گرانے کا آغاز کیا قدال لی اور جنوبی دیوار کے چند پتھر گرائے اور وہ پتھر گرار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یارب ذلجلال خوف زدہ نہ کر ہم صرف بلائی کا خیر کا ارادہ کرتے ہیں اب اتنا ہی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا اس کا انجام ہوتا ہے کہیں اس کو سزا ملتی ہے یا بچ جاتا ہے کیا ہوتا ہے جو لوگ کہتے تھے نہیں کریں جب رات خیر سے گزر کی تو سب لوگوں نے کہا بھئی یہی منشاہ خدا وندی ہے ٹھیک ہے اب سب نے وہ مل کے بیت اللہ شریف کی تعمیر انہوں نے شروع کی یہ کتاب تاریخ مکہ مکرمہ اس کو میں مکہ شریف سے مدینہ شریف سے حرم شریف سے لے کہا اس میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے اور انہی دنوں میں کہتے ہیں کہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز تھا کسی رومی تاجر کا وہ سمندر سے باہر پانی نے جس طرح یہ پانی کی لہریں آتی ہیں تو اور کئی جہاز بحری جہاز وہ کنارے پہ آکے پھنس جاتے ہیں آج کے دور میں تو چلو مختلف قسم کی مشینری ہے جس کے ذریعے ان کو کھینچ کر پھر وہ لے جاتے ہیں تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے جو خوشکی پہ پھنس گیا بس وہیں پہ ختم تو اب وہ تاجر بھی یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ کوئی اس کو لوگ کوئی خریدنے توڑنے پھوڑنے والے اور میری بھی کچھ نہ کچھ رقم بچ جائے مکہ والوں کو چونکہ ضرورت تھی اس وقت تو انہوں نے اس سے رابطہ کیا بات چیتا ہے ہو گئی ٹھیک ہے بھئی ہم اس کو خرید لیتے ہیں انہوں نے اس جہاز کو خریدا اس کو توڑا اس کی لکڑیاں لے کے آئے اب ان لکڑیوں اور پہاڑوں کے پتھر جو انہوں نے کاٹے تھے اس سے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے اور سب قبائل اس میں شامل ہیں سب مل کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے اب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے سب لوگ یعنی اللہ کا گھر ایک اچھی نیت کے ساتھ تعمیر کر رہے ہیں تمام قبائل اس میں شامل تھے کہ یکہ یک حجر اسود نصب کرنے کا وقت جب آیا تو ایک قبیلوں والوں نے کہا کہ ہم اس کو نصب کریں گے اب یہ چیز عرب کے اندر بہت زیادہ اسبیت بہت پائی جاتی تھی کہ اپنا قبیلہ یعنی اچھی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی ایک عادت ہوتی ہے حد سے جب کوئی چیز بڑھتی ہے تو پھر وہ بری ہو جاتی ہے تو اپنے قبیلے کی بلائی یا اچھائی یا اس کو اچھا سمجھنا یہ کسی حد تک سب کا حق ہے لیکن جب یہ چیز حد سے بڑھ جائے تو پھر بری ہو جاتی ہے تو اسبیت وہاں بہت پائی جاتی تھی ایک قبیلے والوں نے کہا ہم لگائیں گے دوسروں نے کہا یہ کیوں بھئی یہ تو ہمارا حق ہے تیزرے والوں نے کہا ہم تو کا سامان بن گیا بھئی کچھ بھی ہو جائے یہاں لاشیں گریں گی اور یہاں کچھ تو خون ہوگا تو یہ کام ہم نے کرنا ہے سب اسی پہ اکڑ گئے ہم نہیں کرنا ہمارے قبیلے والوں نہیں کرنا ہے تو اب کچھ جو عمر رسیدہ لوگ تھے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے رہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ کام ہم نے کرنا یہ شرف ہم نے تو چار پانچ دن ایسے گزر گئے اور خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت لڑائی شروع ہو جائے تلواریں شروع اور خون بینا شروع ہو جائے لاشیں گرنا شروع ہو جائیں تو چند جو عمر رسیدہ لوگ تھے وہ بیٹھے انہوں نے کہا بھئی کوئی کوئی صورت سوچ نہیں چاہیے کہ بڑے اچھے طریقے سے یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو یک یک یہ درمیان میں لڑائی کا سامان پیدا ہو گیا تو کسی وقت بھی لڑائی شروع ہو جا سکتی ہے اور یہ تعمیر پھر یہیں رک جائے گی اور یہاں لاشیں گریں گی تو کوئی صورت سوچ نہیں چاہیے انہوں نے سب نے مل کے یہ مشورہ کیا یا معشار قریش اجعلو بینکم فیما تختلفون فیہے اولو من یدخل من باب حاز المسجد یق دی بینکم فیہے انہوں نے کہا چلو ایسے کرو کہ کل صبح جو سب سے پہلے اس دروازے سے بیت اللہ شریف میں داخل ہو اس کو اپنا حکم بنا لو اس کو فیصلے کا عق دے دو چاہے تو وہ خود نصب کرے چاہے وہ جس کو کہے تو اس کی بات مال لو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لڑائی ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کل سب سے پہلے جو بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا وہ حکم ہوگا وہ حاکم ہوگا وہ فیصلہ کرے گا چاہے تو وہ خود یہ کام کرے چاہے وہ کسی دوسرے کو جس کو وہ کہے گا وہ یہ کام کرے گا تو اس طرح وہ لڑائی کا دن سب سے پہلے حرم شریف کا دروازہ جو انہوں نے مقرر کیا تھا باب بنی شہبہ اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے سب سے پہلے حضور تشریف لائے تو سب لوگ خوش ہوگے حاض محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حضور نے چونکہ علان نبوت نہیں فرمایا تھا تو اس وقت تک حضور کی تقوی پرہزگاری امانت داری ان چیزوں کا چرچہ مکہ شریف میں عام تھا سب لوگ حضور کو صادق اور امین سمجھتے تھے جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مکہ شریف میں جس کو بھی امانت رکھنے کا امانت رکھنے کی ضرورت پڑتی پورے مکہ میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہ ملتا کہ جس کے پاس وہ اپنی امانت رکھ سکیں تو یہ حضور کے اعلان نبوت کے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا حجرت تک تو حضور ایک نیک متقی پریزگار خدا ترس اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے جس کے اندر ہر خوبی پائی جائے ایسے انسان کے طور پر حضور اعلان نبوت سے پہلے مکہ شریف میں مشہور تھے ہر آدمی جانتا تھا اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور نے موجزات دکھائے حضور نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ڈوبے ہوئے سورج کو لٹایا پتھروں نے کلمیں پڑے درخت حضور کی بارگاہ میں چل کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا موجزہ قرآن پاک ہے جو اس وقت سے لے کر آج بھی اور قیامہ تک ایک موجزانہ شان رکھتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی جو سب سے بڑی دلیل پیش کی وہ کیا تھی اہنوید یاد رکھتا ہمیشہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا کل محبوب ان سے فرما دو اگر اللہ تعالی چاہتا تو میں اس کی تلاوت تو قرآن پاک کی نہ کرتا میں نے تمہارے درمیان اتنی عمر گزاری ہے یعنی چالیس برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمایا تھا تو چالیس برس گزرے ہیں میری عمر کے جس میں بچپن بھی گزرا ہے ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی دوسرے بچوں سے الگ تھا پھر اس کے بعد چودہ پندرہ برس کے بعد انسان کے جوانی کا دور شروع ہوتا ہے چالیس سال تک یہ رہتا ہے چالیس سال کے بعد پھر انسان وہ قہولت شروع ہو جاتی ہے اور انسان بڑھا پہ کی طرف رواد آتا ہے تو یہ چالیس برس میری عمر تمہارے درمیان گزری ہے اس چالیس برس کی عمر میں تم نے میرے صبح و شام کو دیکھا ہے میرے معاملات کو دیکھا ہے تجارت بھی ہوئے ہیں اور رشتے داری کے معاملات بھی ہیں سارا کچھ سب کچھ تم نے دیکھا ہے اگر ان چالیس برس کے اندر تمہیں میرے کردار میں کوئی خامی نظر آئے تم میری اس چالیس برس کی عمر کی اس کتاب کو پکڑ لو ایک ایک صفحہ یعنی چلو جوانی سے لے لوں پندرہ سال کی عمر سولہ سترہ اٹھارہ بیس تیس چالیس ان چالیس برسوں میں اگر تمہیں میرے کردار کے اندر کوئی خامی نظر آئے تو تم سب کو آکھ پہنچتا ہے سب کے سامنے کہ تم نے فلان وقت یہ غلط کام کیا تھا خدا نخواستہ کسی پہ ظلم کیا ہے کسی کا حق مارا ہے کبھی جھوٹ بولا ہے کبھی تجارت میں کسی کو دھوکہ دیا ہے رشتہ داری کے معاملات میں کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہے برپور جوانی اسی مکہ شریف میں گزری ہے کسی کی بہو بیٹی کی طرف تیری نظر کے ساتھ دیکھا ہو کوئی میرے کردار میں تمہیں خامی نظر آئے تمہیں عق پہنچتا ہے کہ تم میری نبوت کا انکار کر دو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی اپنا کردار پیش کیا کہ یہ میرا کردار ہے اگر تمہیں اس میں کوئی خامی نظر آئے تو تمہیں آق پہنچ آئے تو تم میری نبوت کا انکار کر دو اور اگر اس میں کوئی خامی نہیں ہے تو پھر یہ بھی مان لو کہ اللہ تبارک وطاللہ نے مجھے نبی بنا کر بیجا ہے پہلے کبھی جھوٹ بولا تو میں جھوٹ بول رہا اگر پہلے کبھی نہیں جھوٹ بولا کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا میرا کردار تمہارے سامنے ہے تو پھر میری نبوت کا بھی تم اقرار کرو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے سب کے درمیان صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں تو سب لوگ خوش ہوگئے حاض الامین ردینا بھی حکمن حاض محمد یہ امین ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی بھی سب لوگوں نے داد دی اپنوں نے پرائیوں نے تمام سیرت نگار نے حتی کہ غیر مسلم سیرت نگار انہوں نے بھی اس بات کی داد دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس جگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو دانش مندی کا ثبوت دیا تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی کیوں کہ یہ ایک بہت بڑا شرف تھا تو اگر حضور خود ہی وہ حجر اسرود نصب کرتے تو کیونکہ سب لوگ فیصلہ کرتے کہ اس ٹھیک ہے بھئی اس کا جو فیصلہ یا اپنے کسی خاندان کے کسی فرد کو اپنے چچا حضرت ابباز کو یا حضور کے چچا حضرت ابو طالب اس وقت حیات تھے ان کو کہتے کسی کو کہہ دیتے بھئی ٹھیک ہے یہ نصب کریں گے تو چونکہ پہلے سب لوگ فیصلہ کر چکے تھے کسی نے اتراز نہیں کرنا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنی چادر مبارک بچھائی اور چادر بچھا کے حجر اسود کو اٹھا کے اس چادر کے اوپر رکھ دیا اور چار جو بڑے قبیلے تھے ان کے سرداروں کو بلایا اور فرمایا ایک ایک کونہ پکڑ لو اس کا انہوں نے ایک ایک کونہ پکڑ لیا اور اس حجر اسود کو اٹھا کے وہ لے کے آئے اور پھر نبی کریم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کو نصب کر دیا تا کہ سارے قبائل اس کے اندر شامل ہو جائیں ان کی خواہش تھی کہ وہ نصب کریں گے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو سب تعمیر ہوئی ہے اور اس کو جو مورخین نے لکھا ہے جو سیرت نگاروں نے مختلف روایات کو جمع کیا ہے وہ آٹھویں تعمیر ہے اس کے بعد پھر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پانچ برس پہلے کی بات پھر حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی کیونکہ جس وقت حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ان کے وفات کے بعد یزید جو ان کا بیٹا تھا وہ حکمران بن گیا اب بہت سے بزرگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ حکمرانی کا اور خلافت کا اہل نہیں ہے اور یہ امت مسلمہ کا امام اور خلیفہ بننے کا اقدار نہیں ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کی عبارت اور خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور پھر واقعہ کربلا رون مہ ہوا حضرت امام علی مقام کی اور خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا اور حجاز کے اندر مکہ شریف مدینہ شریف میں ان کی حکومت قائم ہو گئی تو یزید نے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑنے کے لئے اس کو جب پتا چلا کہ مدینہ شریف بھالے بھی اس کے خلاف وہاں لوگوں کو شہید کیا اور ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا پھر وہاں سے وہ مکہ شریف پہنچے اور حرم شریف کا انہوں نے محاصرہ کر لیا حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم شریف کے اندر تھے اور باہر سے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا انہوں یزید اپنے انجام کو پہنچا وہ مر گیا جب وہ معاصرہ کرنے والے لشکر کو پتا چلا بھئی یزید تو مر گیا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اب کون خلیفہ بنے گا کون حکمران بنے گا تو کہیں ہم پر ہی فوجیں نہ چڑھ دوڑیں انہوں نے اسی میں آفیت سمجھی کہ وہ چلے گئے سے اس کو تعمیر کرنے کا پروگرام بنا اس کو اس کتاب تاریخ مکہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہم اس بیت اللہ شریف کو کیونکہ بہت خستہ ہو چکی ہے امارت تو اس کو ہم نئے سرے سے تعمیر کریں گے تو بعض نے کہا بہنی اس کو اسی حالت میں تم رہنے دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ آپ بیت اللہ شریف کو اسی حالت میں رہنے دیں لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کے گھر کو صرف پہوند لگاتا رہے تو میں کیسے بیت اللہ شریف کو صرف پہوند لگانے پر اکتفا کر لوں جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دیواریں اوپر سے نیچے تک ہل رہی ہیں اور کبوتر بیٹھتے ہیں تو اس کے پتھر گرنے لگتے ہیں تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے فیصلہ کر لیا کہ بیت اللہ شریف کی اس امارت کو شہید کر کے پھر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ جس وقت قریش نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوئے حضور کی عمر مبارک پینتیس برس تھی اعلان نبوت پانچ برس پہلے تو اس وقت قریش نے بیت اللہ شریف کی امارت کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دی تھی اس کی وجہیں کچھ بھی بیان کی جائیں بہرحال ایک تو یہ اونچا رکھا اور صرف ایک دروازہ جس طرح اب بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ اونچا ہے کافی وہاں تک جانے کے لئے جب کوئی آدمی جاتا ہے تو سیڑھی لگائی جاتی ہے اور پھر ایک ہی دروازہ ہے مشرق کی جانب حالان کہ جو حضرت عبراہیم نے تعمیر کی تھی یہ کہ اس کا دروازہ زمین کے ساتھ تھا اور دو دروازے تھے ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب اور قریش نے جو تعمیر کی تھی اس میں سیرت نگار نے یہ رکھا کہ خرچے کی کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ سب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس میں صرف حلال اور جائز کی کمائی شامل کی جائے تو ان کے پاس خرچہ کام تھا تو انہوں نے اس کی بلڈنگ کو کچھ کم کر دیا تھا یہ جو اب حتیم ہے یہ شمال کی جانب ایک نصف دائرے کی سکر میں یہ بھی اس کا کچھ حصہ وہ بیت اللہ شریف کی اصل امارت کے اندر شامل تھا لیکن انہوں نے اس کو کم کر دیا تھا تو یہ چیزیں ایک تو یہ کہ اس کا ایک دروازہ رکھا بجائے دو کے اور دروازہ بھی اونچہ رکھا اور یہ حصہ کچھ اس میں سے کم کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا قریش نے تو انہوں نے کم کر دیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی ان بنیاد وں سے فَقُلْتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَى تَرُدُّهَ عَلَى قَوَائِدِ عِبْرَائِيمِ تو ام المومنین فرماتی ہیں میں نے ارسول اللہ پھر آپ اب چونکہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے آپ نے مکہ شریف کو فتح کر لیا ہے اور آپ نبی اور رسول انہیں کے ساتھ ساتھ یہاں حکمران بھی ہیں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کو شہید کر کے اصل بنیادوں پہ اس کو تعمیر کریں تو آپ کیوں نہیں کرتے تو ارشاد فرمایا لَوْ لَا حِدْسَانُ قَوْمِ كِبِلْ كُفْرِ لَفْعَلْتُ اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان کیونکہ یہ لوگ نئی نئی مسلمان ہوئے ہیں کیونکہ اکثریت جو تھی اہلِ مکہ کی وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئی تھی اب اس کے بعد پھر تقریباً کوئی دو سال سوا دو سال اڑائی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں زندہ رہے تو اس دوران یہ غالباً حجت الودا کے موقع پہ یہ بات چیت ہوئی ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ نئی نئی مسلمان ہوئے ہیں اس لئے میں یہ کام نہیں کر رہا کہ یہ کہیں گے کہ اب انہوں نے خانہ کعبہ کوئی مسمار کر دیا حالانکہ مقصد تو درست تھا لیکن حضور نے فرمایا کہ میں اس خدشے کے پیش نظر اس کو ان بنیادوں پہ نئی تعمیر کر رہا حضرت عبداللہ بن زبیر ام المومنی حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں ان کے بھانجے ہیں تو انہوں نے یہ حدیث پاک سنی ہوئی تھی تو انہوں نے پھر اب کہا کہ چونکہ تعمیر نئے سرے سے اس کو تعمیر بھی کرنا ہے تو چلو اس کو پھر انہی بنیادوں پہ تعمیر کرتے ہیں جن پہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بلکہ ان سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی لیکن کچھ خارجی وجوہات کی بنا پہ حضور نے اس کو نہیں کیا تھا چلو ہم اس کو ان بنیادوں پہ تعمیر کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر بیت اللہ شریف کو شہید کیا اور اس ان بنیادوں پہ اور اس کے مطابق جو اس کی اصل شکل تھی جو نبی کریم کی خواہش تھی اس کے مطابق اس کو تعمیر کیا جو عیسیٰ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس کو شامل کیا اور دو دروازے رکھے ایک داخل ہونے کا مشرق کی جانب ایک نکلنے کا مغرب کی جانب اور اس کو زمین کے ساتھ اس کو رکھا اب پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد جب عبدالملک بن مروان عبدالملک بن مروان وہ بنا خلیفہ اور حکمران اور حجاج بن یوسف کو اس نے حجاز کا کورنر مقرر کیا تو حجاز اس نے حجاج بن یوسف نے سارا کوش لکھ اس کو بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس طرح بیعتاللہ شریف کے اندر یہ تبدیلیاں کی ہیں اس نے حکم دیا کہ تم اس کو بیعتاللہ شریف کو شہید کرو اور پھر اسی طرح تعمیر کرو جس طرح یہ پہلے تھا اس نے کیا کیا کہ اس کو شہید کیا اور پھر اسی طرح بنا دیا جس طرح قریش نے بنایا تھا پھر اس کے بعد جب خلیفہ حارون رشید اس کو بھی یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے سنی اور سارا واقعہ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے چاہا کہ بیعتاللہ شریف کو شہید کر کے پھر وہ اس طرح تعمیر کرے جس طرح یعنی جو بنیادیں حضرت جن پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا جس طرح تعمیر کیا تھا لیکن حضرت امام مالک کا زمانہ تھا انہوں نے منع کیا بھئی نہیں رہنے دو کیوں پھر کیا ہوگا جس طرح حجاج نے شہید کر کے اپنے خیال کے مطابق اس نے تعمیر کیا اب تم بات تو درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی خواہش تھی اور اسی کے مطابق تم شہید کروگے اس کے مطابق تعمیر کروگے کل کوئی اور آئے گا پھر وہ کہے گا نہیں تو یہ جو بھی آئے گا پھر وہ بیت اللہ شریف جو ہے پھر اس کی وہ حیبت اور جلال وہ عظمت نہیں رہ جائے گی لوگوں کی نظروں میں جو بھی آئے گا وہ گرائے گا بنائے گا تو اس لئے اب جیسے ہے پیسے ہی رہنے دو حضرت امام مالک نے پھر اس کو روک دیا بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کو جب یہ بعد میں حدیث پاک سنی اس نے تو اس کو افسوس ہوا کہ اس نے کہا کہ کاش میں اس کو شہید کر کے یہ اس طرح تعمیر نہ کرتا جس طرح وہ تھا اسی طرح رہنے دیتا جس طرح عزرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا کہ وہ اصل بنائے ابراہیمی پر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تھا تو یہ دس تعمیریں ہیں جن کا ذکر یہ اس دور میں جو محدثین اور سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے ویسے یہ انیس سو چھانوے میں جب حاضری ہوئی تو اس وقت بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے اس کو بالکل انہوں نے ڈھامپا ہوا تھا یعنی باہر سے بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا تھا تواف لوگ کر رہے تھے لیکن بیت اللہ شریف نظر بلکل بند تھا اب اندر کس طرح انہوں نے پوری عمارت نئی بنائی ہے یا اس میں کیا کیا ہے واللہ عالم یہ کسی کو معلوم نہیں ہے یا وہ لوگ جانتے ہوں گے لیکن بہرحال جب وہ باہر سے انہوں نے ختم کیا ہے تو بلکل اسی طرح تھا جیسے پہلے تھا کیا انہوں نے پوری عمارت کو نئے سرے سے بنایا ہے یا صرف اس کی مرمت کی ہے بہرحال یہ ہو سکتا ہے مختلف عدوار میں ایسے ہوتا رہا ہو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس تعمیر کو سب سے زیادہ شان کے ساتھ بیان کیا ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَرْفَوِ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اللہ کے خلیل حضرت عبراہیم علیہ سلام وہ میمار مستری راج کا کام کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ اسلام وہ مزدور پتھر اٹھا اٹھا کے لارہ ہیں اور اپنے ابباجان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں اور وہ لگا رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم یا رب زلجلال تو نے کرم کیا اور یہ توفیق دی تیری توفیق سے ہی تیرے کرم سے ہی یہ ہمیں موقع اور شرف ملا ہے تو اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو سننے والا جاننے والا یا رب زلجلال تو ہمیں اپنا متی اور فرما بردار رکھ جس طرح تو نے ہم پہ کرم کیا ہے اپنی اطاعت فرما برداری کی توفیق دی ہے اسی طرح ہمیں تو قائم و دائم رکھ آگے دعا مانگنے کہ ہماری زرریت اولاد میں سے بھی ایک جماعت تیری متی اور فرما بردار رہ و آرنا منا سکنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا و تب علینا ہم پر مہربانی اور کرم کے ساتھ رجوع فرما انکان تتواب الرحیم بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ربنا و بعصفیہم رسولم منہم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کو تعمیر کرتے ہو یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رب زلجلال اسی جماعت کے اندر ہماری اولاد میں سے جو تیری متی اور فرما بردار ہو اسی میں ایک رسول ان میں بھیج دے یتلو علیہم آیاتکا جو ان پہ تیری آیات کی تلاوت فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرے ان کی طہارت باطنی کا انتظام فرمائے اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب حکمت والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کا قرآن پاک میں ذکر فرمائے ایک اور جگہ سورہ حج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَقَانَ الْبَيْتِ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بیت اللہ شریف کی وہ تعمیر کی جگہ دکھائی یعنی جب تعمیر کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا گھر تعمیر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت کیا یا رب زلجلال کہاں بناو تو حضرت جبریل امین آئے اور بیت اللہ شریف کی بنیادیں کھود کے وہ جگہ دکھائیں کہ یہ اس کی بنیادیں ہیں اس کی اوپر تعمیر کرنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم و وعز بَوَّعْنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَقَانَ الْبَيْتِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَالْتَحْرِ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُقْءَ السُّجُودِ کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا اور تعمیر کے بعد پھر یہ کہ اس کو پاک صاف رکھو تواف کرنے والوں کے لیے یہاں قیام کرنے والوں اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے وَعَزِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجْ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تعمیر مکمل ہو گئی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ اے پیارے خلیل آپ نے میرے حکم سے اس بیت اللہ کو تعمیر کر دیا ہے اب لوگوں میں اعلان فرما دو کہ اعلان فرماؤ کہ اے لوگو میں نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا ہے اب آؤ اور اس کا حج کرو وَعَزِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُوكَ کہ وہ تیرے پاس یعنی یہاں آئیں بیت اللہ شریف میں اس بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تواف کے لیے حج کرنے کے لیے رجالاً جو پیدل آ سکتے ہیں وہ پیدل آئیں وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ ہر سواری پہ سوار ہوگے يَعْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ نَمِق دور دراز کے رستوں سے یعنی پوری دنیا سے لوگ چلیں اور اس بیت اللہ شریف کا تواف کریں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت کیا یارب ذو الجلال یہ یہاں اس وقت بیت اللہ شریف کے قریب مکہ شریف چھوٹی سی بستی سی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو وہاں بسایا تھا اور ایک قبیلہ بنی جرم وہ جو خانہ بدوشوں کا قبیلہ تھا وہاں آکے عباد ہو گیا تھا تو پہاڑوں کے درمیان یہ چند گھریں تو میری آواز کہاں کہاں تک پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَزِّن وَعَلَيَّ الْبَلَاغ کہ پیارے خلیل آپ کو اعلان کرنے کا حکم دیا ہے پہنچانے کا نہیں اعلان کرنا آپ کا حکم ہے اور اس کو پہنچانا وہ پھر آگے ہمارا کام ہے کہ ہم پہنچائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام جبل بو کو بیس پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ اے لوگو میں نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا ہے اب آؤ سب آ کے اس کا حج کرو تو روایات میں آتا ہے کہ صرف مکہ شریف میں نہیں عرب میں نہیں پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سب لوگوں کو سنا دیا نہیں نہیں صرف اس وقت جو موجود نہیں تھے جو ماں کے رحموں میں باپوں کی سلبوں میں موجود تھے یعنی قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا تھا انہوں نے اس آواز کو سنا سنا سب نے لیکن اس میں سے پھر آگے کچھ خوش قسمت تھے جنہوں نے کہا لبیق لبیق تو وہ پکار اٹھے کہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں تو جن جنہوں نے اس وقت لبیق کہی کہ یا رب ذل جلال ہم حاضر ہیں وہ لبیق پکارنے والے انہوں نے پھر آگے چل کے حج کرنا ہے کہ جن جن نے اس وقت لبیق کہا وہ سب کے سب حج کریں گے اب کسی نے ایک مرتبہ لبیقا تو وہ ایک حج کرے گا اور کسی نے دو مرتبہ زیادہ مرتبہ لبیقا وہ اتنی مرتبہ حج کرے گا بعض بزرگوں کے متعلق یہ آتا ہے کہ انہوں نے پچاس ساٹھ ستر حج کیے ہیں تو جتنے جتنے حج کسی نے کیے ہیں اتنی دفعہ انہوں نے تو تسبیح پکڑ لی ہوگی لبیق 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 اللہم لبیق تو انہوں نے جتنی دفعہ لبیق کہا ہوگا اتنی دفعہ انہوں نے حج کیا تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سنا دیا تو جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیق کہا اتنی دفعہ وہ حج کے لئے حاضر ہوں گے اور جس جس نے وہ خوش قسمت لوگ تھے جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج لکھا ہوا تھا انہوں نے اس پہ لبیق کہا وہ سب کے سب اس کے یعنی بیت اللہ شریف کا حج کریں گا اور جتنی مرتبہ لبیق کہا ہے اتنی ہی مرتبہ وہ حج کے لئے حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیاء مبارکہ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر فرمایا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے وہ برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لئے ہدایت کا سامان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا حبیب ہی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی وآلہ اصحابہ اجمعین اللہم انکا فغن قریم تحب العف وفاف ونہ یا غفور یا غفور یا غفور صلی اللہ تعالی حبیب ہی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتکہ یا الحمال... موسیقی